اتر پردیش کے ایودھا شہر میں اگلے مہینے سے انٹیلیجنس ٹرافک مینجمنٹ سسٹم لاغو کر دیا جائے گا جس کے چلتے زیبرا لائن کراس کرنے پر واہنوں کا آن لائن چالن ہوگا جو کی میسیج اور ڈاک کے ذریعے سمبزد دیگتی تک پہنچے گا ایودھا ایس ایس پی منی راج نے بتایا کہ کمیشنر ڈی آئی جی ڈی ایم کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے ابھی تک شہر کے بائیس چوراہوں پر ٹرافک سیگنل سسٹم لگایا گیا ہے اس پر جنہیت میں سختی سے یاتیات کے نیاموں کا آنو پالن کرائے جائے گا چوراہے پر ریڈ لائٹ کراس کرنے پر سی سی ٹی وی میں آٹومیٹک بائیک کی نمبر پلیٹ سکین ہو کر چالن کر جائے گا اس سے جنتہ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کے لیے پندرہ سے بیس دن تک لوگوں کو پبلک ایڈرس سسٹم کے مادیم سے جاگروپ کیا جائے گا جنپت آیوڈیا میں تو آئی ٹی ایمیس سسٹم چل رہا ہے انڈلیجن ٹرافک مینجیمنٹ سسٹم وہ نگر نگم کا سمارٹ سیڈی کا پروجیکٹ کا اندرکت یہ ہے جنپت آیوڈیا میں چل رہی ہے اس کا جنپت میں لگ باگ بائیس چوراہی پر سی سی ٹی وی اور سیگنل ٹرافک سیگنل سسٹم لگا ہے اس ٹرافک سسٹم کا اچھی طریقے انپورس کرنے کے لیے ہم جا کے کل اس کو ریویو کیا ہے اور اس کے بعد کمیشن صاحب نے میٹنگ لیا ہے میٹنگ کے بعد یہ نینہ ہی ہو ہے جو آدمی جو چوراہی پر جو ٹرافک سیگنل کا جم کرتا ہے اور ان کا آٹمیٹک ان کا نیمبر پرٹ ریڈ ہوگی تے ہوئی اس کے بعد ان کا چلان کارنے کا سوید آم انسل کریں گے اس کے بارے میں جاہورتہ پہلے انسلی ایک پندرہ دیس انترک جاہورتہ کریں گے اس کے پی سسٹم کا مجھم سے ٹرافک سیگنل لگی ہے چوراہی پر اس کے پی سسٹم بھی اس کے مجھم سے لگاتار وارننگ دے رہا ہے ہم لوگ کوئی بھی آدمی جو ٹرافک سیگنل کے چمپ نہ کرنا ہے جو جبرا لائن کراس نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یاتے ہوت میں ہم کو اولنگن کرتا ہے جو وہاں پہ پر رانگ سے ہیڈا رہا ہے اور بینہ ہیلمنٹ سے جا رہا ہے اس کے بھی ہم لوگ آٹمیٹک لیے وہاں کا نیمبر پریٹ گاڑی کے نیمبر پریٹ ریڈ ہو جائے گی کوئی وہاں کا محصول کے پارا مالک کے آڈرس آ جاتا ہے کلیر لی پہ پہ سی دے چلانا وہاں کا موبلی ماسیج چل جائے گی کی کہ جانا داری کے چلاناکے والے موبلی موبلی ماسیج جائے گی پہ پوسٹ کے مدھیم سے ایک